جناہ اسپتال میں نو مولود بچی کے اغواہ کا معاملہ پولیس کے مطابق بچی کی دادی واش روم جاتے بچی کو ایک نقاب پوش خاتون کے حوالے کیا نقاب پوش خاتون بچی کو لے کر رکشا میں پرار ہو گئی گارڈن ٹاؤن پولیس نے اغواہ کا خاتون کی تلاش شروع کر دی ایم ایس جناہ اسپتال نے تحقیقات کے لیے تین رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی جبکہ اغواہ ہونے والی بچی کے والد کا کہنا ہے کہ پولیس نے رکشا ڈرائیور کو حراست میں لے لیا انڈر پاسز میں کنٹینرز، ٹراک اور بڑی بسوں کا پھنسنا معمول بن گیا وارث میر انڈر پاسز میں آئل ٹینکر پھنس گیا ڈیڑھ بجے سے پھنسا ٹینکر تاحال نکالانا جا سکا ٹرافک کو بحال کروانے کے لیے وارڈن موقع پر موجود پنجاب یونیورسٹی میں طالبہ تنظیم کے کارکنوں کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد نوجوان اویس رند اپنی اہلیہ کو ہسٹری ڈیپارٹمنٹ سے لینے گئے تھے لاہور نیوز کو تشدد کی فوٹیج موصول بائیس چانسلر پنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد کا نوٹیس ریپورٹ طلب پولیس کا عوام کے ساتھ رویہ درست نہیں آئی جی پنجاب میں اعتراف کر لیا امجد جاوے سلیمی کہتے ہیں پولیس کو محضب معاشرے کی فورس بنانے کے لیے ضرورت ہے محکمے میں تبدیلی لانے کے لیے تمام ملازمین کی دوبارہ تربیت کرنا ہوگی عوام سے رابطے کا مرکز تھانا ہے جس میں قابل افراد کی تائیناتی ضروری ہے آئی جی پنجاب کا احدہ سنبھالنے کے بعد پہلا انٹرویو لاہور نیوز پر اور ایکسپو سینٹر میں تیسری پاپ وارٹر این انرجی نمائش کاغاز ترکی، تھائیلینڈ، سپین اور چین کی پتھپن سے زائد کمپنیوں کی شرکت پانی کو محفوظ بنانے سے متعلق شرافہ کو آدھا ہی دی گئی